فرقہ پرستی کے بارے میں وضاحت کر دیں بے فرقہ پرستی ایک لانت ہے اسلام کے اندر اللہ کے دین میں اس کی گنجائش نہیں ہے یہ کام اہل کتاب اور یہود و نصارہ کا تھا اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَا تَسِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا اللہ کے بندو اللہ کے دین کو اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھاملو اور فرقوں میں مت بٹو اور فرمایا وَلَا تَقُونُوا كَلَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَافُوا مِنْ بَادِ مَا جَعَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُو تم وَلَا تَقُونُوا كَلَّذِينَ تَفَرَّقُوا ان اہل کتاب کی طرح نہ ہو جانا جو فرقوں میں بٹ گئے وَاخْتَلَافُوا اور انہوں نے اپس میں اختلاف کیا مِنْ بَادِ مَا جَعَتْهُم الْبَيِّنَاتُ اس کے بعد کہ ان کے پاس واضح دلائل آ چکے تھے واضح دلائل کے آنے کے بعد منہوں نے اختلاف کیا فرقوں میں بٹ گئے یہ یہودوں نصارہ کا شیوہ ہے تمہیں یہ زیب نہیں دیتا تم ایسا مت کرو یہ اللہ کے قرآن کا حکم ہے مسلمانوں کو تو رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اختلافات کی بنیاد پر ایک دوسرے کے خلاف کھڑے ہونے سے اور اس پر گروہ بندی قائم کرنے سے اللہ کے نبی نے بھی منا فرمایا ہے پیارے پیغمبر نے تو سارے اختلافات ختم کر کے اس کو ان اختلافات کو مسلمانوں کے اندر جاہلیت قرار دیا جاہلیت جاہلیت کا عمل قرار دیا ہے تو کیسے جاہد ہوگا مسلمانوں کے لیے کہ وہ فرقہ واریت کے اندر شریک ہوں یہ فرقہ واریت کافروں کی سادش ہے شیطان کی سادش ہے کہ مسلمانوں کو آپس میں لڑاتے رہو اور ان پر اپنے نظام چلاتے رہو جب یہ آپس میں لڑیں گے تو تمہارے خلاف لڑنے کی استعتاعت اور فرصت ان کے پاس باقی نہیں رہے گی یہ وہ کامیاب ہیں مسلمانوں کو اس طرح کروا کے اور وہ کروا رہے ہیں یہ سارا کچھ پیچھے اور بہت سارے لوگ وہ ان کے ہاتھوں میں کھلونہ بنے ہوئے ہیں اور وہ دین کو اور اسلام کو کھلوار بنا رہے ہیں اور امت کا اور اسلام کا نقصان کر رہے ہیں موسیقی